شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خامند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے یہ بھائیو آج گل علماء عرب کی طرف سے یہ فترہ اٹھایا گیا ہے پاکستان بھی بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا مقلد اور غیر جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا دین کو بچاروں کو سنسلی فقی نہیں دین کی انہوں نے بھی ایک فترہ کھڑا کیا ہے یہ بلکل اس طریقے سے ہے نیتی بات میرے رہے میں شنافتی کارٹ بھی کبھی نہیں پڑھا اس پر لکھا ہوتا ہے خامند کا نام یہ نہیں لکھا تھا باپ کا نام بچارے آپ ان پڑھا ہے ان کو پڑھ لکھے تو ہیں نہیں نا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کونٹیکس انہوں نے قوٹ کی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ علیہ السلام سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے میں نے علم اللہ دنی والا لیکچر مسئلہ 55 اے میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا یا مثلا اس کا ایک ٹپڑا پڑھنے لگوں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے ہاں ایک قرآن گفام ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا یعنی قرآن ہی دیکھے گئے ہیں عمد کو یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفیں نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منصوب کرے جس طرح کر لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام دل کر دیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والے انسانوں کی لانت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منصوب کرنا شروع کرتے اولیاء عزباللہ تعالی کسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم کی مطفق علیہ حدیث ہے اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے دو سو اندیس نمبر اور مسلم میں اس کا کانٹیکش بھی موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منصوب کر دیا اپنے باپ کا نام بدل دیا ایسے شخص پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دیا یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں اس کو کنڈیم کیا گیا سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے آپ کے جو غلام تھے زید بن حارسہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ تو نہیں تھے تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں سورت العذاب پڑھ کے دیکھ لیں پھر اللہ نے کٹاکوریکل فیصلہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے زید بن حارسہ ان کا وہ مرد ہے ان کا کوئی بیٹا مرد کی ایک اٹھگری میں فوال نہیں کرے گا بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے کسی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے کیا مطلب خاتم النبیین کا تقاضہ ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے ورنہ وہ بھی پہمبر ہوتا کیونکہ اگلے مبیاب ہوئے اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹوکول ملتا اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں پھر ان کو زیاد بن محمد کی بجائے زیاد بن حارسہ اور پھر اس کو اپنے بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ مو بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے بہو کے ساتھ شادی کے لیے بہو ہے ہی نہیں تھی وہ تو مو بولا ریٹا تھا تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فکس اکام لیں سننی بڑھو ٹننی نہ بڑھو اپنی اقل استعمال کرو باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد عائشہ خالد کی بیٹی اب سپوس اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اگر اب وہ تو عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو پہلے عائشہ خالد کی اب عائشہ عمر تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر تو کوئی بیمکوف ہوگا یا لکھے گا مولوی بچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا اکثر تو بچارے سکول سے بھاگے ہوتے ہیں پڑھ بھی سکتے تو لو مدرسوں میں وہ لکھا ہوتا ہے خاند کا نام تو عائشہ عمر اگر لکھتے اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا اچھا آم مندر کو جارہا وہ پتہ ہی نہیں ان کے پر کیا کیا فتوے یہ مولوی بھی لگا رہے ہیں یہ کی اکل ہی نہیں کام کرتی ہیں یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر وہ تو اپنے خاند کے نام کے خانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاند کا نام اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوئے خاند کا نام یہ ہے باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا بیسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے وہ اپنے لیے کو رہا سیدھی کر لی ہے میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا میں نے نہیں تبدیل کروایا وہ میں اپنے لیے ماملہ نہیں سیدھا کر رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں موسیقا